میں وزارت سے بھی استیفت دوں گا اور ایمنیشپ سے بھی استیفت دوں گا دو اعلان ایک پورا دوسرا ادھورہ چودری نصار علی خان کابینہ کو تو الودا کہ گئے لیکن قومی سمجھ سے دوری ابھی ان کے لیے نہیں ضروری جو ہی پاناما کیس کا اونٹ کروٹ بیٹھنے کو تیار ہوا سابق وزر داخلہ چودری نصار علی خان منظر سے غائب ہو گئے خبریں سامنے آئیں کہ موصوف پارٹی قیادت کی اداروں کے ساتھ محاضرائی پر ناراض ہیں پھر ہوا پریس کانفرس کا اعلان لگ گئی لیگی قیادت کی دوڑیں نکل آیا کمر درد چودری نصار علی خان نے پورے ملک کو انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا 23 جولائی والی پریس کانفرس کے آڑے کمر درد آ گیا 24 جولائی کو لاہور دھماکے نے سیاسی معاملات کو پسے پشٹ ڈال دیا ایک طرف جانوں کا یہ زیاہ ہو اور اس ملک کا وزیر داخلہ سیاسی معاملات لے کے بیٹھا ہو میں کم از کم میرا دل یہ نہیں مانتا کہ میں اس پہ اظہار خیال کروں چودری نصار علی خان نے جو سیاسی دھماکہ کرنا تھا اس لیے انہوں نے پاناما کیس کے فیصلے سے ایک دن پہلے یعنی 28 جولائی کا دن چنا پریس کانفرس کی پارٹی قیادت سے ناراضگی کا اظہار کیا کچھ مشورے دیئے ساتھ ہی پاناما کیس کا فیصلہ آتے ہیں وزارت اور اسمبلی رکنے سے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کیا دھوا دار پریس کانفرس کے بعد مسلم لیگ نون ہی نہیں پورے ملک میں بہچال آ گیا 28 جولائی کو پاناما کیس کا فیصلہ آیا نواز شریف نا اہل ہوئے شاید خاکانہ باسی وزیراعظم بن گئے نئی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا لیکن 47 رکنی کابینہ میں چودری نصار علی خان شامل نہیں ان کا کابینہ میں نہ آنا ان چیہ مگوئیوں کو تقویت دے رہا ہے کہ وہ جونئر کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں انور رزا 92 نیوز اسلامباد